پی ایم کے سوریہ نمسکار والے بیان پر اخلیش یادب نے تنچ کستے ہوئے کہا کہ بیروزگاروں کے لیے بھی پی ایم کوئی آسن بتا دیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایتیہا سکھ آر ہوگی یوگی آدھ اتناد نے رویداز جینتی پر سنت رویداز کو ٹویٹ کر نمن کیا اور دیشواسیوں کو بدھائی دی سی ایم یوگی دو دیوہسی اور گورکپور دورے پر ہیں جہاں انہوں نے پانسو اکسٹھ کروڑ کی پریوجنوں کی سوغا دی اس کے ساتھ ہی پولیز اور پرکشکشن ویڈیالے کا بھی شلہ نے آس کیا سی ایم یوگی دو دیوہسی اور دورے پر گورکپور میں ہیں گورکپور پہنچنے پر سب سے پہلے موکر منترین آروگی سواستے میلے کا ادخاتن کیا اس کے بعد چھے بچوں کا ان پراشن بھی کر آیا وہیں چھے محلاؤں کی گورد بھرائی کی رسم کو بھی پورا کیا گورکپور کے دو دیوہسی اور دورے پر سی ایم یوگی نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ یوگاؤں کے لیے روزگار کی یوچنا سرکار بنا رہی ہے یوپی میں ویکاس اور روزگار دونوں پر سرکار کام کرے گی گورکپور کے دو دیوہسی اور دورے پر گورکپور وشوی دیالے پہنچے اترپردیش کے موکر منتری یوگی آدیت تینات نے روزگار ملا اور نکتی پتر بانٹ کر سمہارو کا ادخاتن کیا اس موقع پر پردیش کے کیبینٹ منتری سوامی پرساد موری اور سانسد روی کشن موجود رہے کانگریس مہا سچے پریانکا گاندھی پی ایم کے سنسدی اکشیتر وارانسی پاہنچی گروہ روی داس کی جینتی سمہارو میں شامل ہوں گی مہا سچے بننے کے بعد وارانسی میں ان کا یہ پانچوہ دورہ ہے اتراغن میں سی ایم ترون سنگ راوت حریدوار پاہنچے جہاں انہوں نے بھومی پوچن کر کومن ویسٹ بلاسٹیک ریس سائیکلنگ فیسیلیٹی کا شلہ نیاز کیا دوہزار اکیس میں ہونے والے نیشنل گیمز کی میزبانی اترہ خند کرنے جا رہا اس راستی خیل مہا کمب کو سفل بنانے کے لیے کمیٹی تیار کی جا رہی ہے کمیٹی بنانے کے لیے پہلی بیٹھک گیارہ فاروری کو دہرہ دون میں کی جائے گی بی ایس پی پر مخنے بی جی پی اور سفا پر پریس ریلیس کے ذریعے نشانہ سادھا سند روی داس جنتی کے بہانے سادھا نشانہ انہوں نے کہا کہ روی داس کے سندیش کو ورطمان شاہ سخت بھول چکے ہیں سی ایم یوگی آدھتناتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈی ایم پولیس پرشاہ سان و زلہ بدیالے نے اکشکوں کو انہوں نے سمبودت کیا دیئے نقل ویہین ڈھن سے بارکشائیں سنچالت کرنے کے نردیش پاکستان کے اور سے موٹار داگنے سے ایک جوان شہید ہو گیا جبکہ دو جوان خائل ہو گئے جوابی کاروائی میں بھارت نے موتوڑ جواب دیا کوشامبی کے ایزری ایم چائل جیوتی ماریو کو دھمکی بھرا پتر ملنے سے ہر کمپ مچ گیا بھارتی اکسان مزدور سائنکتی یونین کے زلہ دھیاکش ناریندھ پانڈے نے یہ خط لکھا ہے خط میں ببادت زمین پر دس فروری تک عبضہ نہ دلانے پر انتم دنوں کا انتظار کرنے کی دھمکی دی ہے للیت پور میں ایک ہندو وادی نیتا کے گھر کے باہر پوسٹر چپکایا گیا جس میں اس کے پریجنوں کو جہاں سے مارنے کی دھمکی دی گئے نیتا نے تھانے میں معاملہ درج کر سرکشا کی بہار لگائی ہے میرٹ پاہنچی پریاغ راج کی بھاج پاس آنسر ریتا بہوانا جوشی نے ڈلی کی بدحالی کے لیے سی ایم آروندھ کے جیوال کو ذمہ دار بتایا انہوں نے آروپ لگائے کہ پشم بنگال میں منتہ بانرجی اور ڈلی میں آروندھ کے جیوانے کے اندر کی وکاس کاری یوجنہوں کو پردیش میں لاکون نہیں کیا رامپور میں کانگریس نے کہن سرکار کو نشانے پر رکھا کہیں کسانوں کی سمسیاں کو لیکا وشیش ابھیان چلانے کی بات آگرہ کے رہنے والے شہید پرویندر سنگھ کا پارتیو شریر آگرہ پہنچا شہید کے انتیم درشن کے لیے گوالی اور ہائیوے پر ہزاروں لوگ اُبڑے پشاہ کا پٹنم میں شہید ہوئے پرویندر سنگھ بھارتی نیوی میں تینات تھے کانپور میں پدمشری گری راج کی شعور کا 83 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا یہ ندھن ہوا پدمشری گری راج کی شعور جانے مانے وارسٹ ساہید تکار تھے انہوں نے گرمیٹیا سمیت کئی پستکیں لکھی تھی ورونہ کولیکر ہردوئی پرشیاسن مستعد چین سے آئے لوگوں پر رکھی جا رہی ہے نظر زلسپتار میں بنایا گیا ہے آئیسولیشن پار مہراج گنج کے گاؤں میں ایک تیندوہ خس گیا موقع پر پہنچی ون ویفا کے ٹیم نے ثانی لوگوں کی مدد سے تیندوہ کو پہلے چال میں پھسایا اس کے بعد پنجرے میں قید کر دیا کننوج گاؤں شالاؤں میں بھو پیاسے گائیوں کی موت ہو رہی ہے تھنڈ لگنے سے بھی گاؤں شالاؤں میں گائیوں کی موت ہو رہی ہے مرے گاؤں شکو کتے نوچ نوچ کے خا رہے ہیں لکھینپور خیریم ایس ایس پی کے آدش پر گینگ ریپ پیڈیتا کی تیرہ دن بعد ایف آئی آر درج کی گئی پیڈیتا کا ابھی تک میڈیکل نہیں کرایا گیا مہوبہ کے چیل میں بیمار ہوئے کئی قیدی سبھی قیدیوں کو علاج کیلئے سلاسپتال بھیجا گیا قیدیوں نے کی پیٹ اور سینے میں درد ہونے کی شخایت کانپور کے چکیری لاکھے میں ایک ریسٹورنٹ میں دبنگو نے مچایا اتفاد گانے میں ڈانس کھولے کر ہوا بیباد جس کے بعد دبنگو نے ریسٹورنٹ میں جم کر توڑ پور اور مارپیٹ بھی کی میرٹ میں زگائی کی رسم میں فائرنگ ہونے سے یوغہ خائل ہو گیا کی ایم سی ہاسپیٹل میں بھرتکھن آیا گیا قاضیباد پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی لونی بارڈک شیطر میں ہوئی سلیم کی ہتیا کی پولیس نے تین گھنٹوں کے اندر ہی خلاصہ کر دیا قبضے سے دراصل ہتیا میں استعمال پسٹا اور زندہ کارتوس بھی برامت کیے گا ہے نینیتال زلہ پریشازنے سوروزگاروں کے لیے ایک سراحنی پہل کی ہے نینیتال زلے کے پروتی شیطروں میں پہاڑی اتفادوں کو سرس بازار کے مادیم سے بازار اتلفت کرایا جا رہا ہے اس بازار میں پہاڑی اتفادوں کو بکری کے لیے رکھا جائے گا پولیس زلے میں کورونا وائرس کے سندگت اویقتوں کی پہچان ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے سواسے ویبھاگ حرکت میں آیا پولیس زلے میں بارہ سندگتوں کی پہچان کی گئی ہے داگ پت کے اسٹرن پریفیرل ایکسپیس ویپر تیز رفتار کے کاران بڑا حاصل ہو گیا جہاں چوبیس سے زیادہ کاریاں آپس میں ٹکرا گئی جس میں سوار بیس سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے خائلوں میں مہلا اور بچے بھی شامل ہیں لگناو میں چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس اور بدماشوں میں مٹھ پھیڑ ہوئی ایک اور سیتھا پور کے تس ہزار کے انعابی بدماش شکولو سمیت محمد ندیم اور محمد اجاز کو گرفتار کیا گیا میرٹ کی رہنے والی ایک مہلا نے اپنے ہی پتھی پر اپنی بیٹی کے ساتھ والاتکار کرنے کا آروپ لگایا بقاعدہ پیلت مہلا اپنی بیٹی اور بیٹی کے ساتھ لے کر پولیس آدھکاریوں سے انصاف کی گوہار لگانے بھی پہنچی رامنگر میں گندے پانی کو ندیم جانے سے روکنے کے لیے بنائے جارہی شیویر ویل کے نرمان کو لے کر پیجل نگم اور جلسنستان کے بیچ ویوات کی ستھی بن گئی ہے جلسنستان نے ندی میں بنائے جارہی شیویر ویل کے نرمان پر آپتی جتاتے ہوئے روکنے کو کہا ہے کوریا جاپان تھائیلینڈ چین تھائیوان بیعتنام ملیشیا انڈونیشیا کے پریادہ بودھ پریپت کے پرمکشتر سنکیسا میں پوچھا ارشنا کے لیے آتے ہیں لیکن کرونا وائرس کے خطرے کے چلتے پریادکوں نے فیلحال یہاں آنا بند کر دیا ہے کرونا وائرس کے چلتے بہت تیر تستل سنکیمہ میں پریادکوں کے سنکیہ تیزی سے کھٹ رہی ہے غازی آباد میں ہوئے سڑک خاص سے میں تین یوکوں کی موت ہوگئی تیز رفتار کار نے تینوں کو کچھل دیا مہلہ ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لیا ہے سیتہ پور کے فیکٹری میں گیس رساف سے سات لوگوں کی موت والے معاملے میں پولیس نے گرفتاریاں کی ہیں اس معاملے میں پولیس نے بیک ٹو بیک سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے یوپی کے بدائیوں کی تحصیل بل سی میں شادی سمہاروں کے دوران ہی دولا غائب ہو گیا دراصل یوک اپنی شادی سے تین دن پہلے اچانک غائب ہو گیا اس کے غائب ہونے کی سوچنا پر پریجنلوں نے اس کو کافی تلاشا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا پھر پولیس کو سوچیت کیا گیا گوانڈا میں پولیس نے عوید کچھی شراب کے خلاف بڑی کاروائی کی پولیس نے بھاری ماتر میں عوید شراب برامت کی تسکر کار سے کچھی شراب کی تسکر ہی کر رہے تھے پولیس نے ساہلے چار سو لیٹر کچھی شراب کے ساتھ دو تسکروں کو بھی گرفتار کیا بدھوئی کرکیٹر یشہ سوی جائے سوال کے ماتا پیتا نے آج کی جیت کے لیے وشیش پوجہ کا آئی اوجن کیا مندل میں جا کر یشہ سوی کے ماتا پیتا نے تیم کی جیت کے لیے پوجہ کیا اور یشور سے بیٹے اور ٹیم کی جیت کے لیے پراکھنا بھی کی شاہ جانپور کا ایک سو پانچ سال پرانا بند پڑا آور پریج جب ایک سو سے زیادہ خرید پریواروں کے لیے روزی روٹی کا سادھن بنے گا بند ہو چکے آور پریج جنگہ نگن سڈھی کی سب سے آدرش سبزی منڈی تیار کرنے جا رہا ہے میرٹ میں ساگائی کی رسم میں فائرنگ ہو گئی جس میں ایک یوک غیل ہو گیا یوک ساؤنڈ آپریٹر ہے جس کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے لگنو میں بدماشوں نے بندوق کے بلپار یوک کا اپرہن کر لیا اس کے بعد جنگلوں میں لے جاکا بیرہمی سے بیلٹ سے پیٹا بیکیٹی تھانے میں پیڑی سوربہ راوت نے تحریر دی ہے پولیس نے تدکال کاروائی کرتے ہوئے دبنگوں کے خراب مقدمہ درچ کر لیا ہے مراد آباد میں ایک ویواہتہ نے بھانسی لگا کر آتمتی اکرنی پولیس نے شب کو پنچ نامہ بھر پوست موٹم کے لیے بھیز دیا ہے ویواہتہ کی شادی لگ بک تین سار ہو گئے تھانک شیطر کے محلہ سادات میں ہوئی ویواہتہ کے پریجنوں کا عروف ہے کہ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس سے دہیچ کی مانگ کو لے کر مار پیٹ کی جانے شروع کر دی تھی چھانزی میں ماں بیٹے کی موت سے کوہرہ مچ گیا شنیوار کی رات ہوئی ماں کی موت کے بعد انتیم سنسکار کے لیے بیٹے کی خوچ بین ہو رہی تھی لیکن اگلی ہی صبح بیٹے کا بھی شم ملا لخیمپور خیری سیمنٹ سے بھارے ٹرک میں آگ لگ گئی ٹرک میں موجود ڈرائیور اور ہیلپر نے کود کر اپنی جان بچائی یہ معاملہ پیلی بھیت بستی مار کا ہے امیرپور میں بائچ سوار کو بچانے کے چکر میں ٹرک بے کابو ہو کر پلٹ گیا اور ٹرک میں آگ لگ گئی ٹرک میں آگ لگنے سے ڈرائیور کی جل کر موت ہو گئی جبکہ کنڈکٹر نے شیشہ توڑ کر اپنی جان بچائی آگرہ کے تاج گنج میں بیچ سرک پر دھو دھو کر جلی کار ڈرائیور نے کود کر جان بچائی آگ لگنے کی وجہ شاٹ سرکٹ بتائی گئی آگ لینڈ کے ایڈن پارک میں شنیوار کو خیلے گئے تین میچ کے بندے سیریز کے دوسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو بائیس سٹنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اب شنکلا کا تیسرا اور آخری مقابلہ گیارہ فروری کو ماؤنٹ مننگوئی میں خیلہ جائے گا ایک بار پھر رنڈر نائنٹین ویشف کپ پر قبضہ جمانے کے ارادے سے بھارتی ٹیم اور بانگلہ دیش کے بیچ چل رہا ہے مقابلہ بھارت کی پاری میں صدی ہوئی شروعات بھارت ایک اچھے سکور کی طرف ملائکہ آرودہ پپڑڈ بریس میں کافی سٹننگ نظر آئیں سوشل میڈیا پر بھی ملائکہ اپنی سٹننگ لوگ کی تصویریں شیئر کرتی نظر آئیں گامیا اور شلب نے پچھلے سال دس فروری کو ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اور ٹھیک ایک سال بعد یعنی دس فروری کو ہی یہ کپل شادی کرنے جا رہا ہے فیلال دونوں کی سگائی ہو گئی ہے جس کے تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں